ہیلو ایفریون اگر آپ کو یہ بہت ڈرائی لگتا ہے تو آپ تھوڑے تھوڑے پانی کے چھیٹے ڈال کے اسے ہلکا سا ویٹ کر سکتے ہیں پانی اس میں بہت نہیں ڈالنا ہے ہلکے سے چھیٹے ڈالنے ہیں پھر میں نے جو اسے ڈو لگایا تھا ہے نورمل روٹی کا ڈو ہے اسی میں میں نے اچھے سے فیلنگ کری ہے دبا کر سکتو کو فیل کیا ہے پھر اسے دونوں ہاتھوں سے اچھے سے دبائیں گے پھر اسے ہم پرابر بیل لیں گے نورمل پراتھے کی طرح ہمیں اسے پتلا سا بیل لیں گے یہ ایزلی آپ سے بیل جائے گا اسے بیلنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی آپ دیکھ رہے یہاں جب میں بیل رہی ہوں تو یہ اچھے سے پتلا سا پراتھا بیل کر تیار ہو گیا ہے بیلنے کے بعد ہم اسے یہاں پر سکھ لیں گے تبہ پر میں نے یہاں دونوں سائٹ سے تھوڑا سا آئل لگا کر اچھے سے سکھ لیا ہے جب یہ پرابر سکھ جائے گا تو یہ اپنے آپ اچھے سے پھول کر ریڈی ہو جائے گا یہ پراتھا کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے گرمی میں ستتو بہت ہی اچھا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے آپ بھی یہ رسپی بنا کر ٹرائی کریں دیکھیں گے آپ کو یہ پراتھے بہت ہی پسند آئیں گے آپ انہیں سبجی کے ساتھ یا دال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہاں پر میں نے چوکھا بنایا ہے اس کے لئے بیگن کو میں نے گیس پر بھون لیا تھا بیگن کے بیچ میں دیکھ رہا ہے میں نے چیرہ لگا کر اس میں لیسون کی کلیوں کو بھی ساتھ میں بھون لیا تھا اس کے بھوننے کے بعد تھنڈا ہونے پر ہم اسے یہاں پر چھیل لیں گے اور اچھے سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد یہاں پر کچھ انگریڈینس ایٹ کریں گے جیسے کی ادرک ہے ہری ملچ ہے پیاج ہے لیسون ہے لیسون جو ہم نے اس میں اندر ایٹ کیا تھا بھونہ تھا اسے اچھے سے میش کر لیں گے ٹماٹر ہری دھنیا نمک آپ چاہے تو اس میں کالی ملچ بھی ایڈ کر سکیں نیمو کا رس ڈالیں گے اور یہ ہمارا بیگن کا چوکھا بن کے ریڈی ہو گیا جو کھانے میں بہت سوادست ہے اور اسے آپ ستتو کے پراتھے کی ساتھ ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے یہاں پر میں نے سرف کری یہ ساتھ میں مکس دال جس کی رسپی میں پہلے دے چکی ہوں میرے چینل میں مکس دال کی رسپی ہے آپ یہ تھالی بنا کر لوگوں کو سرف کریں دیکھیں گے انہیں بہت ہی پسند آئے گی یہ تھالی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کھانے میں بہت ہی شاندار ہے ٹیسٹی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ ایک بار اسے بنا کر جارو ٹرائے کرے گا دیکھیں گے آپ کو یہ بلکل پسند آنے والی ہے سو تھانکس ور وچنگ مائی چینل دونٹ فرگیت تو سبسکرائب ٹیسٹی ہے ٹیسٹی ہے ٹیسٹی ہے